اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ انسائٹ بزنس یوٹیب چینل میں آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک انسائٹ بزنس یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے اگزارش ہے کہ انسائٹ بزنس یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے بہت ہی محترم دوستوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ کریمی فیس واش کی فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ان کی خدمت میں آج کریمی فیس واش فارمولیشن لے کر حاضر ہوں دوستو اس کے اندر ٹوٹل کیمیکل جو ہوں گے وہ تقریباً پندرہ کیمیکل ہیں جو اس کے اندر یوز ہوں گے آپ اس کا برینڈ تیار کر کے بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ فارمولیشن اگر اچھے طریقے سے آپ تیار کرتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں فیل نہیں ہوگی آپ جیسے مرضی اس کی دھولے کے ساتھ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں کیمیکل کے تعرف کی طرف کہ اس کے اندر کون سے کیمیکل یوز ہوں گے اور یہ آپ نے تیار کس طرح کرنی ہے یہ تین فیسز میں اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں اے میں کون سے کیمیکل آتے ہیں بی میں کون ہے اور سی میں کون سے کیمیکل ہیں تیار کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ واتر بات کے اندر آپ نے سب سے پہلے یہ اے کے جو موم ہیں جو ویکسز ہیں وہ ڈالنی ہیں اس میں سٹیریک ایسٹ اڑائیکلو پچی سو گرام سیٹ آئل آلکول پانچ سو گرام کروڈا ویکس دو سو گرام لینولین سو گرام جی ایم ایس گلیس رول مونو سٹری ایٹ یہ آپ ڈالیں گے دو سو پچاس گرام کوکو بٹائن آپ ڈالیں گے سو گرام یہ ایک برطن کے اندر ڈال کر اس کو ہیٹ دینی ہے یہ سیون ٹی سی لے کر ایٹی تک جا کر یہ میٹ ہو جائیں گے بلکل آئل کی شکل اختیار کر دیں گے دوسرے برطن میں آپ میں آر و وارٹر ڈالنا ہے ڈسٹرڈ وارٹر ڈالنا ہے پندرہ لٹر اور جب یہ کرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ ڈالیں گے پی پی ایس پچیس گرام ایم پی ایس پچیس گرام یہ دونوں پریزرویٹیم ہیں اس کی شلس لائف کو بڑھائیں گے اس کو خراب ہونے سے بچائیں گے اس کے بعد بوریکس آپ نے ڈالنا ہے سو گرام ایس ایل ایس پوڈر آپ اس میں ڈالیں گے دوسر پچاس گرام ایس ایل ای ایس اس کے اندر ڈالیں گے ایک سو پچاس گرام اس کو جب سیون سی سی دے کر ایٹی تک آپ گرم کریں گے اس کو ہیٹ دیں گے اور ہیستہ ہیستہ اس کو مکس کریں گے تو یہ جب سب سارے پوریکس کے اندر حل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بی والا جو ہے اس مٹریل کو اے والے میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور ساتھ مکس کرتے جائیں اور جب آپ پانچ سے دس منٹ تک مکس کر لیں پھر اس کے اندر سے نیچے سے ہیٹ بند کر دیں اور اس کو مکس کرتے رہیں جب اس کا درجہ حرارت دیکھیں کہ 50 بار آ گیا ہے تو پھر آپ اس کے اندر ٹی ای اے ڈال کا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں تو یہ کریمی شکل اختیار کر لے گا یہ کریم بن جائے گی دس پندرہ منٹ اس کو مکس کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب دیکھیں کہ یہ مٹریل تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر پچاس گرام زینک اکسائیڈ ڈالنے ہیں آپ نے اور ٹیٹینیوم ڈائی اکسائیڈ ڈالیں گے پچاس گرام یہ ڈال کر آپ اس کو دس منٹ تک اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور آخر میں اس کے اندر خشبو آپ ڈالیں گے سو ایمل کے قریب اچھی خشبو ڈالیے گا اچھی خشبو ڈال کر اس کو آپ مکس کریں اور پیک کر لیں اس کی پیکنگ آپ ٹیوب میں کر سکتے ہیں جار میں کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے لیانے سے اچھی پیکنگ ہے وہ آپ پیک کر کے اس کی مارکیٹی کر سکتے ہیں یہ بہت پیاری اور اچھی فارمولیشن ہے آپ اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں کوالٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولیشن آپ یوز کر سکتے ہیں اس فارمولیشن کو یوز کر کے آپ اپنا ایک اچھا برینڈ تیار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ پٹسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو تک کریم اجازت دیجئے اللہ لکھے بات